السلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے مقاشفت القلوب کی کتاب لے کر آئی ہوں اور اس کتاب میں میں باپ تھٹی آپ کو یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عرش کرسی مقرب فرشتے رزق و توقل اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہیں کرسی سے مراد علم الہی ہے یا ملک خداوندی یا پھر مشہور آسمان کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کرسی ایک موتی ہے جس کی لمبائی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا حدیث میں ہے کہ ساتو آسمان اور زمین کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے فیلے وے جنگل میں ایک حلقہ پڑا ہو یہ بھی فرمایا کہ آسمان کرسی میں ہے اور کرسی عرش الہی کے سامنے ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے سورج کرسی کے نور کا ستروہ حصہ ہے اور عرش الہی حضابات الہی کے نور کا ستروہ حصہ ہے روایت ہے کہ عرش اور کرسی کے اٹھانے والے فرشتوں کے درمیان ستر ہزار نور کے اور ستر ہزار ظلمت کے پردے فائل ہیں ہر پردہ پانچ سو سال کا سفر ہے اگر یہ پردے نہ ہوتے تو حاملین کرسی حاملین ارش کے نور سے جل جاتے عرش ایک نورانی چیز ہے جو کرسی سے اوپر ہے اور ایک الہیدہ وزود رکھتا ہے مگر اس قول سے جناب حسن بصری رضی اللہ عنہ کو اختلاف ہے عرش الہی کی بناوٹ عرش الہی کی بناوٹ کے مطالق مختلف روایتیں ہیں باز کہتے ہیں سخ یاقبوت کا ہے یا سبز موتی کا ہے باز کی رائے ہے کہ سفید موتی سے بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے فلکیات کے ماہرین اسے نوہ آسمان فلک آلہ فلک الافلاق اور فلک اطلس کہتے ہیں اس میں کوئی ستارہ وغیرہ نہیں ہے قدیم حیت دانوں کے بقول تمام ستارے آٹھوے آسمان میں ہے جس کو ہوا فلک البروس اور اہل شرح کرشی کہتے ہیں عرش الہی مخلوقات کی چھت ہے کوئی چیز اس کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی وہ بندوں کے علم و ادراک اور مطلوب کی انتہا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے عظیم قرار دیا ہے چنانچہ فرمانِ الہی ہے پس اگر وہ فر جائے تو کہیے کہ مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہ عرش زمین کا مالک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی توریت میں متوقع تھا اور کیوں نہ ہوتا آپ سے بڑھ کر معرفت خداوندی کا علم والا اور کون ہیں آپ موہدین کے سردار اور عارفین کاملین کے رہنما ہیں توقع کی حقیقت آپ پر دین کے اجالے کی طرح ظاہر تھی توقع کی حقیقت توقع کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب سے نظر فیر لی جائے جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے بلکہ توقع اسباب کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بدوی نے پوچھا میں اوٹ کا پیر باندھ کر یا کھولا چھوڑ کر توقع کروں آپ نے فرمایا اوٹ کا پاؤں باندھ دے اور توقع کر اللہ پر فرمان نبوی ہے کہ اگر تم اللہ پر توقع کرنے کی حقیقت کو پا لیتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پرندوں کی طرح روزی دیتا جو صبح بھوکے اڑتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوتے ہیں حضرت ابراہیم ادم اور حضرت شفیق بلکہ کے درمیان سوال و جواب حضرت ابراہیم بن ادم اور حضرت شقیق بلکہ رحمت اللہ علیہ کی مکہ معزمہ میں ملقات ہوئی ابراہیم نے پوچھا اے شقیق بلکہ تم نے یہ بلند مرتبہ کیسے پایا جناب شقیق نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ میرا جنگل سے گجر ہوا وہاں میں نے ایک ایسا پرندہ پڑا دیکھا جس کے دونوں بازو کٹے اور ٹوٹے ہوئے تھے میرے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ دیکھوں تو صحیح اسے کیسے روزی ملتی ہے میں وہاں بیٹھ گیا کچھ زرباد ایک پرندہ آیا جس کی چونچ میں ایک ٹڈڈی تھا اور اس نے وہاں پرندے کے موہ میں ڈال دیا میں نے دل میں سوچا کہ وہ رازی کے کائنات ایک پرندے کے ذریعے دوسرے پرندے کا رسک پہنچا دیتا ہے میرا رسک بھی مجھے ہر حال میں پہنچا سکتا ہے لہٰذا میں نے سب کاروبار چھوڑ دیا اور عبادت میں مشروف ہو گیا جناب ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے کہا اے شقیق تم نے مجبور وہ معذور پرندہ بننا پسند کیا اور تندرست پرندہ بننا پسند نہ کیا کہ تم کو بلند مقام نصیب ہوتا کیا تم نے یہ فرمان نبوی نہیں سنا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے مومن تو ہمیشہ بلندی درزاد کی تمنا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ عبرار کی صف میں جگہ پاتا ہے جناب شقیق رحمت اللہ علیہ نے یا سنتے ہی جناب رہے ابراہیم رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں کو چوما اور کہا بے شک آپ میرے استاد ہیں تبکل حقیقی کیا ہے جب انسان روزی کے حصول کے اسباب مخیہ کر لے تو اسباب کی جگہ اپنا نسبول این اس خالق کائنات کو بنائے جو حقیقت میں روزی پہنچانے والا ہوں سائل جو کشکول لے کر غداغری کرتا رہتا ہے وہ کشکول کو نہیں بلکہ ہمیشہ دینے والے سکھی کی طرف متوجہ رہتا ہے فرمان نبوی ہے جو شخص اپنے آپ کو سب سے زیادہ گنی بنانا چاہتا ہے وہ اپنے مال سے زیادہ انعام خداوندی پر نظر رکھیں توقل حقیقی کی ایک مثال جناب حضیفہ مرعشی رحمت اللہ علیہ نے کئی سال تک حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کی خدمت کی تھے ایک مرتبہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم جناب ابراہیم رحمت اللہ علیہ کی صحبت کا کوئی عجیب واقعہ سنا انہوں نے کہا کہ ایک بار ہم مکہ معظمہ کی طرف جا رہے تھے راستے میں ہمارا خرش ختم ہو گیا ہم پوفہ کی ایک ویران مسجد میں ٹھہر گئے جناب ابراہیم مجھے دیکھ کر فرمایا تم بھوک سے نڈھال نظر آتے ہو میں نے کہا ہاں مجھے بہت تیج بھوک لگ رہی ہے آپ نے مجھ سے کلم دعوت دوات مگوائی اور کاغچ پر بسم اللہ کے بعد لکھا ہر حالت میں اے رب زلزلال تو ہی ہمارا مقصود اور ہر کام میں تو ہی ملجا ہے پھر یہ اشعار لکھے میں تیری حمد کرنے والا شکر کرنے والا اور ذکر کرنے والا ہوں میں بھوکا پریشان حال اور بے لباس ہوں اے اللہ تین باتوں کا میں زامن ہوں اور باقی تین کی زمانت تو قبول فرما لے تیرے سوا کسی اور اور کی سنا میرے لئے آگ سے کم نہیں اپنے بندے کو اس آگ سے بجا لے اور مجھ سے فرمایا دل میں کسی غیر کا خیال نہ لانا جو آدمی تمہیں سب سے پہلے نظر آئے یہ رکا دے دینا سب سے پہلا شخص جو مجھے ملا ہوا ایک خچر سوار تھا میں نے وہ رکا اس کو دے دیا اس نے پڑھا اور رونے لگا پوچھا اس رکا کا لکھنے والا کہاں ہے میں نے کہا فلا ویران مسجد میں بیٹھا ہے یا سنتے ہی اس نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں چھ سو دینار تھے بعد میں مجھے ایک اور شخص ملا میں نے اس سے خچر سوار کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ نصرانی تھا میں نے واپس جا کر جناب ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کو سارا واقعہ کہہ سنایا آپ نے فرمایا ذرا ٹھیرو وہ ابھی آ جائے گا اس دیر کے بعد وہ نصرانی آ گیا اور جناب ابراہیم کے سر کو چومنے لگا اور مسلمان ہو گیا لَحَوْلَوَا قُوَتْ إِلَّا بِاللَّهِ کی ایک طاقت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حاملین عرش کو پیدا فرمایا اور انہیں عرش کو اٹھانے کا حکم دیا مگر وہ اٹھ نہ سکا اٹھا نہ سکی اللہ تعالیٰ نے ہر فرشتے کے ساتھ سات آسمانوں کے فرشتوں کے برابر فرشتے پیدا کی پھر انہیں عرش کو اٹھانے کا حکم دیا مگر وہ نہ اٹھا سکے پھر اللہ تعالیٰ نے ہر فرشتہ کے ساتھ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے فرشتوں کے برابر فرشتے پیدا فرمائے اور انہیں عرش اٹھانے کا حکم دیا مگر وہ پھر بھی نہ اٹھا سکے تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انہوں نے یہ کہا تو عرش الہی کو اٹھا لیا گیا مگر ان کے قدم ساتھویں جمعی میں ہوا پر جم گئے جب انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے قدم ہوا پر ہیں اور نیچے کوئی ٹھوس چیز موجود نہیں تو انہوں نے عرش الہی کو مجبوطی سے تھام لیا اور لا حال ولا قوت اللہ باللہ پڑھنے میں مہوا ہو گئے تاکہ وہ انتہائی پستیوں پر گرنے سے محفوظ رہیں اب وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش الہی انہیں تھامے ہوئے ہیں بلکہ ان تمام کو قدرت الہی سنبھالے ہوئے ہیں